جس وقت ڈلی میں انسی آر میں لوگ بارش دیکھ کر خوشی منا رہے تھے کہ چلیہ آخر کار بارش ہوئی مومبئی میں لوگ سر پیٹ رہے تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مومبئی میں جو بارش ہوئے اس نے پریشانیاں بڑھا تھا نون سٹاپ وہاں بارش ہو رہی ہے وارٹر لوگنگ ہو گئی ہر بار کی طرح اور سمندر میں کیسے اوچھی لہرے اٹھ رہی ہیں چار دشنلک چھتین میٹر تک لہرے اٹھی ہیں کئی علاقوں میں پانی بھر گیا ہے اس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اندھیری ہند ماتا سائن کڑلا ملاڈ یہ تمام ایسے نچلے علاقے ہیں جہاں پانی بھر گیا ہے اور گھٹنوں تک پانی تو منیمم ہے اس سے اوپر بھی ہے کئی علاقوں میں گھٹنوں تک لگ بگ ہر جگہ کا حال ہے اور اندھیری میں جو انڈر پاس تھا وہ لگ بگ بھر گیا ہے لوگوں کے لئے پیدل چلنا مشکل ہو گیا ہے سمدر میں جو جہاز کھڑے ہیں ان کے لئے خطرہ پیدا ہو گیا ہے لہریں اوچائیاں چھو رہی ہیں ٹرافک جیم لگ گیا ہے تو یہ ممبئی کا حال ہے جس طریقے سے لگاتار وہاں بارش ہو رہی ہے سمدر میں اوچھی لہریں اور شہر کی سڑکیں ندی میں تبدیل ہو گئی ہیں ایسے حالات ممبئی میں اب یہ چار تصویریں آپ دیکھئے ہند ماتا گورے گاؤں باندرہ چمبور اور ملاڈ پانچ تصویریں ہیں چار کہیے پانچ کہیے سب دیکھنے میں ایک جیسی لگتی ہیں کہنے کو آپ ایک تصویر کہہ سکتے ہیں جو ممبئی کی ہے اور نکل کر آ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے ممبئی جو ہے وہاں سڑک پر ندی بہ رہی ہو یا سمدر جو ہے وہ گھروں تک آ گیا ہو ایسے حالات بن گئے اور یہ بارش کے بعد ہے ہند ماتا میں جو مہیلہ چھاتا لے کر جا رہی ہیں ان کے لئے چلنا مشکل ہے پولیس کی گاڑی دوب گئی ہے دوپہیا واہن بند پڑ گئے ہیں ائرپورٹ کے پاس بھی پانی بھر گیا ہے وہاں سے ایک ریپورٹ دیکھئے ہم اس وقت موجود ہیں ممبئی کے انٹرنیشنل ائرپورٹ کے بگل میں اور یہ ائرپورٹ کے رنوے کے میچے سے جو میٹھی ندی بہتی ہے وہ ہم آپ کو یہاں پر دکھا رہے ہیں یہ میٹھی ندی ہے جو ممبئی کے ویسٹن پارٹ سے یعنی کہ سنجے گاندی نیسو پارک سے نکلتی ہے اور اسن پارٹ یعنی کہ کورلا جری مری میل بجار یہاں سے ہوتے ہوئے سینٹاکروز اور سینٹاکروز سے ورلی نالے کے اندر جا کر ملتی ہے یہ میٹھی ندی دیکھیں اس کا پلو کتنا زیادہ بڑھ گیا ہے یہ بہت تیج بہاو میں بہ رہی ہے اور یہ پلو اس لئے بڑھ گیا ہے کیونکہ لگا تار رات سے باریش ہو رہی ہے رک رک کر باریش ہو رہی ہے برسات کبھی دھیمی ہو جاتی ہے اور کبھی بہت تیج ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ندی کے اندر جو یہ ندی ہے اس کے اندر پانی کا بہاو بہت تیج ہو گیا ہے حالانکہ یہ نالے میں تبدیل ہو گئی ہے کیونکہ مومبئی شہر کے اپنگر کے جسے بھی چھوٹے چھوٹے نالے ہیں اس کا پورا پانی اسی میٹھی ندی کے اندر آتا ہے کیونکہ یہ ایک بڑا نالا بن گیا ہے اور دوہزار پانس کی جو تباہی آئی تھی مومبئی میں جو بہت مومبئی جو ہے اس میں کئی لوگوں کی موت ہوئی تھی اس تباہی میں دوہزار پانس کی جولائی کی تباہی کا سب سے بڑا کارن یہ میٹھی ندی رہی تھی اور یہ ندی سے لگ کر وہ ائرپورٹ کا رنوے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر کچھ فلائٹ مومنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں جو فلائٹ مومنٹ یعنی کی جو لینڈنگ اور ٹیک آف کا مومنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں سپیشل جو فلائٹس ہیں وہ یہاں پر اڑھائی جا رہی ہے کیونکہ لوگ ڈاؤن چل رہا ہے اس لیے پورا جو ٹرافک ہے وہ نہیں چل رہا ہے لیکن بہت ساری جو فلائٹ ہے اس کا مومنٹ یہاں پر ہے آلہ کی ویزیبلیٹی اب دھیرے دھیرے کم ہو رہی ہے اور فیلال ہم ایک چھوڑے سے بریک لے رکھ رہے ہیں بریک کے اس پار وائرس کے وائرل سچ میں دیکھئے کیا کرونا کی شد دیسی دوا کا سکسیسفل ٹیسٹ ہو گیا ہے